پی آئی اے کا ایک اور فلائٹ اٹینڈنٹ فلائٹ کینیڈا میں لینڈ کرنے کے بعد غائب ہو گیا یہ کوئی نیا واقعہ نہیں ہے بلکہ 2019 سے مختلف ملکوں میں پی آئی اے کی ائر ہوسٹسز اور فلائٹ اٹینڈنٹ فلائٹ لینڈ کرنے کے بعد اپنی نوکری چھوڑ کر غائب ہوتے رہے ہیں اب اس معاملے میں بہت تیزی آ چکی ہے اور خاص کر کینیڈا میں یہ واقعات بہت زیادہ ہو رہے ہیں انیس جنوری دوہزار چوبیس اسلامباد سے ٹورانٹو کینیڈا کے لیے پی آئی اے کی پرواز پی کے سیون ایٹ ون روانہ ہوئی اس پر بوئنگ ٹرپل سیون ڈیش ٹو ہنڈرڈ ہوائی جہاز تھا میڈیا کے مطابق اس فلائٹ میں فلائٹ اٹینڈنٹ ایف ایم بھی تھے میں نام نہیں لینا چاہتا اس لیے ان کے نام کا انیشل استعمال کر رہا ہوں انہوں نے اگلے روز واپس کراچی آنے والی پی آئی اے کی فلائٹ سیون ایٹ فور پر ڈیوٹی کے لیے رپورٹ کرنا تھا پی آئی اے کے ترجمان عبداللہ حفیظ خان کے مطابق وہ اس فلائٹ پر سوار نہیں ہوئے اور ٹرانٹو میں ہی غائب ہو گئے انہوں نے مزید کہا کہ حال ہی میں یہ ایک ٹرینڈ بن گیا ہے دوہزار تیس میں کم از کم سات مختلف ائر لائنز کے کیبن کرو یعنی ائر ہوسٹسس اور فلائٹ اٹینڈنٹس اپنی ڈیوٹی فلائٹس کے کینیڈا میں لینڈ کرنے کے بعد غائب ہو چکے ہیں پی آئی اے کے ترجمان نے مزید بتایا کہ دسمبر کے آخر میں لاہور سے کینیڈا جانے والی فلائٹ کے دو فلائٹ اٹینڈنٹس کیبن کرو کے ممبر اپنی فلائٹ کے کینیڈا میں لینڈ کرنے پر غائب ہو گئے دسمبر کے شروع میں بھی ایک کیبن کرو میمبر اپنی اگلی واپسی کی فلائٹ پر نہیں آیا اور نومبر میں بھی دو فلائٹ کرو غائب ہو چکے ہیں ریپورٹ کے مطابق کئی اور لوگ بھی اس طرح سے غائب ہو چکے ہیں ان سب کے اس طرح غائب ہو جانے کی دو وجوہات بتائی جاتی ہیں ایک تو یہ کہ ان فلائٹ اٹینڈنٹس اور ائر ہوسٹسس کی تنہائیں بہت کام ہیں پی آئی اے کے پرائیوٹائزیشن ہونے کا خوف بھی پایا جاتا ہے دوسرا پی آئی اے کے مطابق اس صورتحال کی اصل وجہ کینیڈا کی اسائلم یعنی وہاں پناہ حاصل کرنے والے لوگوں کے لیے نرم پالیسی ہے پی آئی اے کے اس ترجمان نے واضح کیا کہ یہ کام صرف پی آئی اے میں نہیں ہو رہا بلکہ ایشیا اور دوسرے ترقی پذیر ممالک کی بہت سی ائر لائن میں بھی کیبن کرو یہ کام کر رہا ہے پی آئی اے کا ایس ائر لائن اس میں کوئی قصور نہیں ہے بلکہ ائر لائن نے تو اس کام کو روکنے کے لیے بہت سخت قوانین بنائے ہوئے ہیں لیکن کینیڈا کا قانون اتنا نرم اور لبرل ہے کہ کوئی بھی سختی کام نہیں آ رہی چونکہ پاکستان کے لیے یہ ایک بیڈ نیم ہے اب پی آئی اے کینیڈین حکام کے ساتھ مل کر ان لوگوں کے خلاف قانونی کاراجوئی کرنے جا رہی ہے اس کے علاوہ پی آئی اے نے کیبن کرو کے لیے یہ بھی پابندی لگا دی ہے کہ کینیڈا کی تمام فلائنس پر ڈیوٹی کرنے والی ائر ہوسٹسس اور فلائٹ اٹینڈنس کی عمر کم از کم پچاس سال یا اس سے زیادہ ہونی چاہیے پی آئی اے نے ایسے تمام کیسز کی تحقیقات کے لیے ایک خصوصی تحقیقاتی سیل بھی قائم کر دیا ہے ترجمان نے یہ بھی واضح کیا کہ پی آئی اے کرو میمبرز پر سخت نظر رکھے ہوئے ہیں کہ وہ کسی غلط ایکٹیویٹی میں شامل نہ ہوں خاص کر وہ باہر کے ملک پیسے وغیرہ لے جانے کا کام نہ کریں یعنی منی لانڈنگ کی کسی ایکٹیویٹی میں انوالف نہ ہوں اس کے علاوہ اگر کوئی بھی کرو میمبر باہر جا کر غائب ہوا تو اسے فورا نوکری سے نکال دیا جائے گا اور اس کے خلاف قانونی کاروائی بھی کی جائے گی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی کیسز سے پاکستان کا امیج خراب ہوتا ہے اور ان لوگوں کے خلاف قانونی کاروائی ہونی چاہیے یا یہ جسٹیفائیڈ ہیں کہ ان کو حالات ہی ایسے دیئے گئے ہیں کہ وہ یہ کام کرنے پر مجبور ہیں میرے چینل پر موجود پی آئیے کہ شاندار ماضی پر گلوریس پاسٹ ویڈیو یقیناً آپ کے لئے دلچسپی کا باعث ہوگی اینڈ سکرین سے بھی آپ کلک کر سکتے ہیں اور ڈسکرپشن میں بھی اس کا لنک میں نے دیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے آپ کا سفر بخیر ہو نیکس ویڈیو تک کے لئے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ